سوریہست کے بعد ان سات چیزوں کا دان کبھی نہ کرے خوشال جیون ہو جائے گا برباد ساستروں میں بتایا گیا ہے کہ سوریہست کے بعد بھول کر بھی کچھ چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کبھی گلتی سے بھی ان چیزوں کا دان کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اصوب ہو سکتا ہے یہی نہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا دان آپ کے عرطیق ستیتی کو بھی خراب کر سکتا ہے تلسی کا پودھا کبھی بھی سوریہست کے بعد تلسی کا پودھا کسی کو بھی دان میں نہیں دینا چاہیے ویسے تو سیاستروں کے انشار تلسی کا سپرس ہی سوریہست کے بعد ورزیت مانا جاتا ہے یہاں تک کہ سوریہست کے سمیں تلسی میں جل بھی نہیں چڑھائے جاتا ہے لیکن یہ دی آپ اس سمیں یہ پودھا کسی کو دان میں دیتے ہیں تو بھگوان وشنو ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر کی شانتی نیشٹ ہونے لگتی ہے دودھ کا دان نہ کرے ویسے تو سیاستروں میں دودھ کا دان ویسے اس روپ سے پھلدائی مانا گیا ہے اور سفید ہونے کے کان یہ ہے چندرما کا کارک مانا جاتا ہے خاص طور پر سومبار اور سکروار کے دن دودھ کا دان دینا پھلدائی ہوتا ہے لیکن کبھی بھی دودھ کا دان سوریہست کے بعد نہیں کرنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سمیں دودھ کا دان کرنے سے ماں لکسمی اور بھگوان وشنو دونوں ناراض ہو سکتے ہیں اور آپ کے گھر کے آرثک ستیتی خراب ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اس سمیں یدی کوئی پڑوسی بھی آپ سے دودھ مانگے تو اسے دودھ نہ دے کیونکہ یہ آپ کے گھر کی خوشحالی کو کم کر سکتا ہے دہی کا دان نہ کریں شاستروں میں سوریہست کے بعد دہی کا دان کرنا بھی ورچیت مانا گیا ہے جو تشمانتاؤں کے انسار دہی کا سمبند سکرگرے سے ہے اور سکرگرے کو ویکتی کے بھوٹک سکھ سمردی میں وردی کا کارک مانا گیا ہے ایسے میں اگر آپ سوریہست کے سمیں یا اس کے بعد کسی کو بھی دہی کا دان کرتے ہیں تو سکر آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور آپ کی سکھ سمردی میں کمی آ سکتے ہیں اس سمیں یدی آپ کا کوئی پڑوسی بھی دہی مانگے تو اسے دینے سے منع کر دے پیسو کا دان ہے ورچیت ویسے تو آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ سوریہست کے سمیں کبھی بھی کسی کو بھی پیسو کا دان نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ماتا لکسمی روٹ جاتی ہیں دراصل سندیہ کال کو گھر میں ما لکسمی کا آگمن ہوتا ہے ایسے میں یدی آپ کسی کو دھندان میں دیتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان پہوچا سکتا ہے سوریہست کے بعد یدی کسی ضرورت مند کو بھی پیسے دینے ہو تو آپ کوشش کریں کہ صوبے تک کا انتجار کریں لیسون اور پیاج ویسے تو لوگ آمطور پر لیسون اور پیاج کا دان نہیں دیتے ہیں لیکن یدی آپ سوریہست کے سمیں اپنے کسی پڑوسی کو بھی لیسون یا پیاج دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ کیتو گرے انیشت سکتیوں کا سوامی ہے اور سوریہست کے بعد کئی طرح کے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں ایسے میں کسی کو بھی پیاج یا لیسون دینا آپ کو نقصان پہوچا سکتا ہے اور آپ کسی بری سکتی کے پرباو میں آ سکتے ہیں حلدی کا دان نہیں کریں جو تیس شاستر کے انوسار حلدی کو صوبتہ کا پرتک مانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ کسی بھی صوب کام میں حلدی کا پریوک کرنا انیواریہ ہوتا ہے یہی نہیں حلدی کو برسپتی گرے کا کارک بھی مانا جاتا ہے اسی وجہ سے سوریہست کے بعد کبھی بھی کسی کو بھی حلدی نہیں دینی چاہیے مانتا ہے کہ ایسا کرنے سے برسپتی گرے کمجور ہو جاتا ہے جس کے کارن ہمیں جیون میں سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ کے گھر کے ویرت کے کلے کو بڑھا سکتا ہے نمک پڑوشیوں میں کھانے پینے کی چیزوں کا لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے کبھی تیل تو کبھی چینی کے ختم ہونے پر اسے پڑوشی سے ادھار مانگنے کی پرمپرہ پرانی ہے مگر شاستروں کی مانے تو کبھی نمک ادھار نہیں مانگنا چاہیے اور نئے ہی سیدان کرنا چاہیے نمک لینے اور دینے سے چندرمہ اور شکر دونوں کمجور ہو جاتے ہیں اس کا سیدھا اثر آپ کی آرثک ستیتی پر پڑتا ہے آسا کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد